مانسون کا تیسرا سپیل پہنچ گیا رات گئے گرہ چمک اور دھمک کے ساتھ مستہ دھار بارش ہوئی سب سے زیادہ سرجانی ٹاؤن میں اٹھاون میلی میٹر بارش ریکارڈ کئی سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا لیاقت آباد طلاب بن گیا کی ایم سی کاملہ نکاسی آپ کے لیے متحرک صبح بیشتر علاقوں سے پانی نکال دیا گیا کئی علاقوں میں بجلے کی فرہمی بند رہی گلشن بیمار میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جامحک اورنگی ٹاؤن قصبہ کولونی میں گھر کی دیوار گرنے سے خاتون اور تین بچوں کی جان گئی بلگ بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری جہلم میں بارش کے بعد پرندادن خان میں سیلاوی صورتحال حافظ آباد میں پانی جمع چنیوٹھ میں برسات کے بعد موسم خوشگوار کولو کے ندینالوں میں تغیانی آگئی رابطہ سڑکے بہ گئی کولو کا سبی اور کوئٹہ سے زمینی رابطہ منقطع لانکانہ اور کمبر شہداد کوٹ میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی جکہ پاباد میں عبر برستے ہی بجلی کی فرہمی معتل ہو گئی ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری ایک دن میں مزید چوراسی مریض جان سے گئے چار ہزار باسٹھ نے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شارعہ چھ اشاریہ چار تین فیصد رہی کراچی کے تاجروں نے جمعے کو سیف ڈے پر بازار کھولنے کا اعلان کر دیا تاجی رہنماؤں کا کہنا ہے نوٹیفیکیشن آئے نہ آئے بازار کھولیں گے سندھ حکومت سے بھیگ نہیں مانگیں گے نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کو بغیر کرونا ٹیسٹنگ پاکستان آنے کی جازت سیویل ایویشن اٹھارٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پنجاب میں کرونا کیسز میں اضافہ مضبط کیسز کی شارعہ سات اشاریہ نو فیصد ریکارڈ لاہور میں شارعہ بارہ فیصد ہو گئی ملتان میں ظل انتظامیہ کا ایکشن سارٹیفیکٹ چیک کیے بغیر پیکٹرل فراہم کرنے والے دو فیول پامس سیل کر دیئے افغانستان کی نئی کابینہ گیارہ ستمبر کو حلف اٹھائے گی حلف برداری کی تقریب میں روس، چین، قطر، ترکی، پاکستان اور ایران کو شرکت کی دعوت قائم مقام وزیراعظم ملہ حسن اخون نے پہلے انٹرویو میں سابق افغان حکام سے وطن واپس آنے کی اپیل کر دی کہا خون ریزی کا وقت ختم ہو چکا اب ایک اسلامی نظام قائم کرنا ہے ہر کوئی اس مبارک منصوبے میں شریک ہو سکتا ہے سابق افغان صدر اشرف غنی نے افغانستان کی صورتحال اور ملک سے فرار ہونے پہرابان سے معافی مانگ لی اشرف غنی نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا اقوام متحدہ سے اساسوں کی جانچ پرتال کرانے کی پیشکش بھی کر دی پاکستان علاقہ یوم کے لیے کوششیں جاری رکھے گا خطے میں اس لحے کی دور میں شامل نہیں ہونا چاہتے پاکستان ذمہ دار ایٹمی قوت اور ملک کے ایٹمی اساسیں مضبوط ہاتھوں میں ہیں وزیراعظم کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ ایتھارٹی کا اجلاس اسٹریٹیجیک اساسوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر مکمل اتمنان کا اظہار اعلام یہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایٹمی ادم پھیلاؤ کے لیے عالمی کوششوں کی حمایت کرتا رہے گا لاہور میں ٹک ٹاکر خاتون اور چنچی میں لڑکی سے بتتمیزی کے باقیات پروسیکیوشن نے مقدمات کی پیروی کے لیے سپیشل پروسیکیوٹر کو ٹاسک سوپ دیا ٹک ٹاکر خاتون اور اس کے ساتھ ہی ریمبو کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست لاہور سیشن کورٹ نے مسترد کر دی سپریم کورٹ میں جونئر ججز کی تیوناتی کا معاملہ پاکستان بار کاؤنسل کی اپیل پر عدالتوں میں تالہ بندی بخلا نے ایک مرتبہ پھر ہڑتال کر دی سندھ ہائی کورٹ کے تمام داخلی راستے بند سائلین اور عدالتوں میں پیش ہونے کے خواہش مند بخلا کو بھی روک دیا گیا ججز نے عدالتی کارروائی شروع کر دی اپوزیشن کے بعد الیکشن کمیشن کے الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر اعتراضات وزرعظم کی شبلی فراس کو اعتراضات پر جواب دینے کی ہدایت شبلی فراس کہتے ہیں سین تیس میں سے ستائیس اعتراضات کا تعلق ٹکنالوجی سے نہیں وزیر سائنس نے اپوزیشن کی تنقید مسترد کر دی بولے اشرافیہ صاف اور شفاف انتخابات نہیں چاہتی ستائیس ایسے نقات ہیں جو کہ جس کا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے یا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیپیسٹی کے بارے میں ہے کہ آیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کراچی والوں کا بجلی بل مزید بڑھنے کا خطرہ سین حکومت نے بجلی بلز میں سوا سے دو سو روپے کی ایم سی ٹیکسز لگانے کی تجویز دے دی کلیکشن مہایدہ ہونے پر کی ایم سی کو سالانہ نو عرب روپے ملیں گے حکومت سندھ وفاق سے بات کر کے قانون اجازت دلوائے گی ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے منصوبہ کی ایم سی کے لیے انقلاب قرار دے دیا ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک ادارہ جو کہ آلریڈی کلیکشن کر رہا ہے وہ کسی فرد کے لیے نہیں کرتا ادارے کے لیے کرتا ہے وہ اپنی کلیکشن کرے جو کلیکشن کرے گا وہ ڈیریکٹلی کی ایم سی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی اور ہر مہینے میں کراچی کے شہریوں کو بتاؤں گا کہ آج اتنا ٹیکس آپ کا ہمیں اصول ہوا گندگی کے ڈھیر اور تافن سے سانس لینا محال یہاں سے سفر کا آغاز کریں یا اقتطاق جگہ جگہ کھڑے گندے پانی کی ناگوار بدبو گندگی کے ڈھیر غیر قانونی پارکنگ اور ٹھیلوں کی بھرمار اسلام آباد کے فیض آباد اڈے سے مسافر ملک بھر میں سفر کرتے ہیں لیکن سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں بلوجستان کے ساحل کن ملیر کے قریب جزیرہ اُبھر آیا ماہرین کے مطابق گہرے پانیوں میں جزیرے جبرافیہی ردو بدل کی وجہ سے بنتے ہیں جو کچھ عرصے بعد دوبارہ غائب ہو جاتے ہیں حمد سے ہر رکاوٹ دور کی جا سکتی ہے کراچی کے عبدالسطار خوکر نے بھی مازوری کو مجبوری نہیں بننے دیا ویلچئر ویٹر سے ملوائیں گے اسی بولیٹر میں جنگی ہتھیاروں اور ٹینکوں کی نمائش تیاروں کی فارمیشن اور پیرا ٹوپرز نے رنگ جمعیا مارتی میڈیا کے جھوٹ کا ٹوٹر پر پوسٹ موٹم آؤ لمبی لمبی ٹھوڑے ٹاپ ٹرینڈ بن گیا برطانی میڈیا کی ریپورٹ شیئر کر کے سارفین نے بھارت کا خوب ریکارڈ لگایا نباز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں پاکستان کا امریکہ کو ایک خرب ڈالر کرس دینے سے انکار اور کئی دلچسپ پوسٹ شیئر کی والڈ کپ اسکوارٹ کو گپتان بابر آزم کی مکمل حمایت حاصل ہے چیف اگزیگیٹیف بی سی بی وسیم خان کہتے ہیں کھلاریوں اور رمیز راجہ کے درمیان ملاقات نہائیت مضبط رہی ضروری ہے کہ سب مل کر ٹیم کو سپورٹ کریں اور ایکشن ہیرو کھیانو ریوز ایک بار پھر بڑی سکرین پر دی میکٹرکس کے چوتھے حصے کا ٹیزر جاری فلم روا برس دمائش کے لیے پیش کی جائے گی